السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وماری گفتگو چلے سورہ القصص کی آیت نمبر 51, 52, 53, 54, 55 سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ اور بے شک ہم نے ان کے لئے بات مسلسل اتاری اور بے شک ہم نے ان کے لئے بات مسلسل اتاری یعنی قرآن کریم ان کے پاس پیہ درپے اور مسلسل آیا وعد اور وعید اور قصص اور عبرتیں اور مععزتیں تاکہ سمجھیں اور ایمان نہائیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ وہ دھیان کریں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی قرآن شریف سے یا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شانِ نزول یہ آیت مومنین اہلِ کتاب حضرتِ عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ان اہلِ انجیل کے حق میں نازل ہوئی جو حفشہ سے آ کر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ چالیس حضرات تھے جو حضرتِ جعفر بن عبی طالب کے ساتھ آئے جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور تنگی معاش دیکھی تو بارگائی رسالت مرد کیا کہ ہمارے پاس مال ہیں حضور اجازت نے تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی ان کے حق میں یہ آیات مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ تَكْ نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ آیتیں اسی اہلِ کتاب کے حق میں نازل ہوئی جن میں چالیس نجران کے اور بتیز حفشہ کے اور آٹھ شام کے لوگ شامل تھے مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہی حق ہے اِنَّهُ الْحَقُ بے شک یہی حق ہے مِنْ رَبِّنَا ہمارے رب کے پاس اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے یعنی ندول قرآن سے قبل ہی ہم حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ نبیِ برحق ہیں کیونکہ توریتِ انجیل میں ان کا ذکر ہے اُلَائِكَ يُؤْتَوْنَا عَجْرَهُمْ مَرَّتَئِينَ ان کو ان کا عجر دوبالہ دیا جائے گا کیونکہ وہ پہلی کتاب پر ایمان لائے اور قرآنِ پاک پر بھی بِمَا صَبْرُوا بدلا ان کے صبر کا کہ انہوں نے اپنی دین پر بھی صبر کیا اور مشرقین کی ادا پر بھی بخاری مسلم کے حدیث میں سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو عجر میں لیں گے ایک اہلِ کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور مولا کا بھی تیسرا وہ جس کے پاس باندھی تھی جس سے قربت کرتا تھا پھر اس کو اچھی طرح عدب سکھایا اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اسے نکاح کر لیا اس کے لئے بھی دو عجر ہیں وَيَدْرَوْنَا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةِ اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اطاعات سے معصیت کو اور علم سے عیضہ کو حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے من فرمایا کہ توحید کی شہادت یعنی اشہدو اللہ الہ اللہ سے شرک کو وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تاعت میں یعنی صدقہ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَى اَعْرَضُوا عَنْهِ اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں مشرقین نے مکہ مکرمہ کے امانداروں کو ان کا دین ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر گالیاں دیتے اور برا کہتے یہ حضرات ان کی بےہودہ باتیں سن کر اعراض فرماتے اعراض وعنہ اعراض فرماتے وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور کہتے ہیں ہمارے لئے ہمارے عمل اور تمہارے لئے تمہارے عمل سلام علیکم بس تم پر سلام یعنی ہم تمہاری بےہودہ باتوں کا اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ غرزی چاہنے والے نہیں یعنی ان کے ساتھ مل جور نشست و برخواست نہیں چاہتے ہمیں جاہلانہ حرکات گوارہ نہیں جاہلانہ حرکات گوارہ نہیں یہ تھی ہماری آج کی گفتگو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مضامین کو اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ